کارنے سے شرماتے ہیں میں تو اہل حدیثوں پہ حیران ہوتا ہوں کبھی ہاتھ اٹھانے کو کہیں کسی مسجد میں کوئی بیدت قرار دیتا ہے دعا مانگنے کو اللہ سے مانگنے کو بھی لوگ بیدتیں قرار دیتے ہیں اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیے اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیے اگر کسی مسجد میں امام آپ پہ فتوہ لگاتا ہے خبردار فرضوں کے بعد دعا نہ مانگنا آپ مسجد سے فرض پڑھنے کے بعد گھر چلے جائیے مسلح بچھائیے اللہ کے حضور دوہتھرو گرائیے پھر مانگنا شروع کر دیجئے وہاں مولوی آپ پہ فتوے نہیں لگائیں گے اللہ کہتا ہے انتم الفقراء الاللہ تم سارے کے سارے فقیر ہو فقیر کسے کہتے ہیں جو اپنے اپنے دینے والے سخی سے ہاتھ پھیلا کر مانگے یہ نہیں کہ ہاتھ نوابو کی طرح پیچھے باندھ لیں اور پھر کہتا رہے مجھے دے دیتا کیوں نہیں اللہ رب العالمین ایسے پسند نہیں کرتا اس کے آگے مانگو گڑ گڑا ہو فقیر بنو اپنے آپ کو جتنا رب العالمین کی ذات کے سامنے تزلل سے پیش کرو گے رب العالمین اتنا آپ کو عزتوں سے نوازے گا اللہ رب العالمین آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی رب العالمین آپ کو عزتوں سے نوازے گا آپ دعا کے منکر نہ ہویا کیجئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعا تو عبادت کا مغز ہے دعا ہی تو اصل عبادت ہے دعا تو مومن کا ہتھیار ہے آپ اس ہتھیار کو استعمال کیجئے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں رشتے نہیں آتے آپ کی دکان ہے گہاک نہیں آتے بچے پڑے لکھے ہیں روزگار نہیں نوکریاں نہیں لگتی کاروبار کرتے ہیں کاروبار نہیں چلتے اللہ کی قسم تعویز لینے کے بجائے دھاگہ پڑ پڑ کر بچوں کے گلے میں ڈالنے کے بجائے بوتلوں میں تھو تھو کرنے کے بجائے آپ آدھی رات کو اٹھئے وضو کیجئے مسلح بچھائیے اللہ کے آگے رو ڈالیے اللہ سے کہیے الہو العالمین تو تو کہتا ہے ما مل دعبت فی الارد الا علی اللہ رزقہ کہ زمین پہ رنگنے والا کوئی کیڑا یا کوئی چوپایا بھی کیوں نہ ہو اس کی روزی کے ذمہ دار ہم ہیں اللہ میں تو تیرا جیتا جاگتا بندہ ہوں تیرے آگے جھکنے والا تیرے آگے سجدے کرنے والا تجھ سے مانگنے والا اگر تُو نہیں دے گا تو پھر کون دے گا یا تو مجھے عطا کر یا اپنے در کے سوا کوئی در بتا جہاں سے میں جا کر مانگوں پھر دیکھیں اللہ رب العالمین کی رحمتیں کیسے آپ پر برستی ہیں اس کا تو وعدہ ہے ایسا بوڑا بندہ جس کی ساری کی ساری جوانی گناہوں کی دلدل میں گناہوں کی دلدل میں اتر کر گزار دی اب بالکل بوڑا ہو گیا کمر بھی جھک گئی کانوں کی شنوائی بھی جاتی رہی زبان سے گویائی بھی جاتی رہی اور آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی جیب بھی خالی ہو گئی ایک وفادار بیوی تھی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی بیٹوں نے اپنی بیویوں کے کہنے پر باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا کیونکہ یہ بڑا ساری رات کھانستا ہے نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے دمے کا مریض ہے اسے گھر سے نکالو بیویوں کے کہنے پر جوان ناخلف اولاد نے باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا باہر نکل کر سارے شہر کے دروازے بند دیکھتا ہے اور ایک مسجد کا دروازہ کھلا دیکھتا ہے ڈرتے ڈرتے مسجد میں قدم رکھتا ہے ایک صدا لگاتا ہے امی اجیب المزتر ایدادا اے بے قسوں کی فریاد سننے والا یہ بے قس بھوڑا اسی سال پچاسی سال نوے سال کی عمر گزارنے کے بعد آج تیرے دروازی پر آیا ہے مجھے محب فرما دے میری ضرورتیں پوری فرما دے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ رب العالمیل کہتا ہے وَعِزَّتِ وَجَلَالِي مجھے میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم اگر تم زمین سے لے کر کے آسمان تک ساری کی ساری فضا کو گناہوں سے بھر کر لے آؤ میں تمہارے گناہوں سے دگنی رحمت لے کر تمہارا استقبال کروں گا میرے دروازے پر آ تو سہی اپنی جبینِ نیاز جھکا تو سہی ندامت کے دو اتھرو بہا تو سہی طلب کا دامن پھیلا تو سہی اپنا دکھڑا مجھے سنا تو سہی میرے لطف و کرم کو آسما تو سہی اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمْ تمہارا رب تمہارا داتا تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں وہ بھوڑا جب رب العالمین کی جناب میں فریاد کرتا ہے حدیثِ قدسی ہے اللہ رب العالمین کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب اس بوڑے کے ہاتھ کو اٹھا ہوا دیکھتا ہوں مجھے حیاء آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں وہ تو آپ کے ہانسو اپنے دامن رحمت سے پوچھتا ہے ہم اس کے دروازے پر نہیں آتے ہم نہیں مانگتے فرمایا جن کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو جن کو تم کرنی والا سمجھتے ہو ان کے پلے کچھ نہیں یہ اتنا مجھے کی پڑے ہو موسیقی